ہفی بردتو یا ہفی بردتو یا خداون نے ان کو یہ برکت اور بخشش دے رکھی ہے کہ وہ خوشیاں باڑتے ہیں آج کے دن ان دونوں اہم اور خاص موقعوں پر جب ہمارے پیارے بیٹے بشپ آئیزک انور فرزل کی اٹھارویں سال گرا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آئیزک ٹی وی کی اٹھارویں سال گرا ہے میں اپنی طرف سے اپنی میسز اور بیٹے کی جانب سے بھائی آپ کو سسٹر نیدہ کو اور پیارے بیٹے آئیزک کو جو بیٹیاں امریکہ میں ہیں ان سب کو اور سب سے بڑھ کر ہماری ماں جی جو یہاں پر موجود ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ خداون کے ہاتھ کے نیچے جب ہم فروتنی سے رہتے ہیں تو ہمیں وقت پر سر بلند کرتا ہے بھائی انور کے ساتھ سان انیس و بانوے میں بتی سال پیچھے ابھی جب ہم مل رہے تھے تو بتی سال پیچھے گیا اور دیکھ رہا تھا کہ کیسے خداون نے اپنے بندہ کو برکت دی بہت سے لوگوں کے لیے کسرت سے استعمال کیا اور وہ کام پاکستان میں لیے جو اس سے پہلے پاکستان میں ہمیں نہیں ملتے مجھے بڑے بڑے لیڈر سے بہت سی محفلوں میں ان کے سامنے بھائی انور کے سامنے اور ان کی غیر موجودگی میں یہ بات سننے کو ملی ٹاپ کلاس لیڈرشپ کلرجی لیڈرشپ اور پولٹیکل لیڈرشپ انہوں نے اقرار کیا کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی خدمت میں پاکستان میں کرسن ٹی وی شروع کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نہیں کر سکے خداون نے یہ فضل پیارے بھائی پاسٹوان ور فضل اور ان کی خدمت پر کیا اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج اگر آئیزک کی اس برڈے کے موقع پر ہم اپنی بھین ندہ کو جو امریکہ میں ہیں بیٹیوں کو یاد نہ کریں اور ان کو مبارک بات پیش نہ کریں تو سسٹر اور یہاں پر جیسا میں نے شروع میں ماں جی کا شکریہ ادا کیا مجھے وہ وقت یاد آ رہے تھے میرا بیٹا ویلیم وہ آئیزک سے تین ماں چھوٹا ہے تو جب پہلا فضائی سفر کراچی میں ایک بہت بڑا کرونسیڈ تھا ہم گئے تو ان دونوں چھوٹے بچوں کو ہم نے گود میں اٹھایا ہوا تھا تو ویلیم اس سے تین ماں چھوٹا ہے ہم وہاں پر گئے ان کو سنبھالنا اور ساتھ خدمت کا کام بھی سر انجام دینا اس بڑی خدمت میں جو ہمارے بھائی پاسٹر انور فضل اور سسٹر ندہ نے آئیزک ٹی وی کے اس اٹھارہ سالہ سفر میں سر انجام دی اور اس کو نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں انٹرنیشنلی اور اب امریکہ میں بھی اٹرنل لائف ٹیلیویجن چل رہا ہے یہ خدمت ممکن نہیں تھی اگر ہماری یہ بزرگا ماں جی میسیز فوزیا وہ بچوں کو پیچھے نہ سنبھالتی اور بچوں کی ایسی تربیت نہ کرتی آپ کی اس مدد کے بغیر جس طرح سے ہمارے بھائی اور بہن پوری دنیا میں جاتے تھے اور انہوں نے خدمت کو سر انجام دیا یہ ممکن نہ ہوتا آجزک کے لیے ایک بات کر کے اپنے خیالات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا بہت دفعہ جب لیڈرشپ کے اس لیول پر کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں جس لیول پر بھائی انور فرزل اور سسٹر نیدہ ہے تو بچے بگڑ جاتے ہیں ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو خود لیڈرشپ کی ٹاپ کلاس میں گئے ان کے بچوں نے اپنی زندگی میں فیصلہ کیا کہ ہم خدمت میں نہیں آئیں گے لیکن جس محبت جس شوق اور جس لگن کے ساتھ میں آجزک کو اپنے والد کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ اور اس خدمت کے ساتھ سنسیر دیکھتا ہوں اس خوبصورت تربیت کے لیے ای آنر اینڈ آئی سلوٹ یو بھائی انور فرزل یہ خداون کا فرزل ہے آپ پر آج سے چاند دن پہلے جب ہم میاں چنو میں ہمارے گاؤں سلوز آباد اور چھتیس چک میں ایک بہت بڑا کروز ریڈ تھا تقریباً چار گھنٹے کی وہ عبادت تھی اور ہوا بلکل رکھی ہوئی تھی جس گرمی میں ایک امریکن پلٹ بچے کو میں اپنے والد کے ساتھ اس خدمت کو سر انجام دیتے ہوئے دیکھ رہا تھا وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے آجزک ایک بہت بہت بگنیدس جب آپ کو ہمارے لینے اگر میں کچھ اندینہ ہمارے لینے ہمارے لینے ہمارے لینے ساتھ جہاں پر بھی اپنے پیارے بھائی پاسٹر شوکت فضل کو اور پوری آئیزک ٹی وی کی ٹیم کو آج کے دن بہت بہت مبارک بات